تو دوستو آج 16 جنوری 2021 شنیوار کا دن ہو چکا ہے تو آئیے فٹا فٹ سے بات کر لیتے ہیں آج کے تازہ خبروں کی اور آج کے بڑے خبروں کی دوستو آج کی بڑے خبروں میں چینی بیماری کی دوا کو لے کر یعنی کہ ویکسین کو لے کر بڑی خبر آئی ہے تازہ جانکاری کے مطابق آج 16 جنوری 2021 سے پورے دیش میں چینی بیماری کی دوا کو دینے کا کام شروع کیا جائے گا آپ کو بتا دے اسی موقع پر آج سبح ساڑھے دس بجے پیم موڈی پورے دیش کو سمبودھت کریں گے تو پیم موڈی آج کے نئے سمبودھن میں پورے دیش کے لوگوں سے کس ٹاپک پر باتیں کر سکتے ہیں ابھی ہم آپ کو اس کے بارے میں پوری ریپورٹ بتائیں گے دوستو اس کے علاوہ آج کی بڑی خبروں میں ٹریفک رولز کو لے کر بڑی خبر آئی ہے تازہ جانکاری کے مطابق ٹریفک رولز کو اور زیادہ کڑا بنایا گیا ہے اگر آپ بائیکیا کار چلاتے ہیں تو سیدھے آپ پر اثر پڑے گا جانکاری کے مطابق اگر آپ نے ان نیموں کو نہیں مانا تو آپ کا تگڑا چلان کٹ سکتا ہے تو ابھی ہم آپ کو اس کے بارے میں بھی ادھک جانکاری بتائیں گے اس کے علاوہ آج کی بڑی خبروں میں ایک بار پھر سے کرفیو کو لے کر بڑی خبر آئی ہے تازہ جانکاری کے مطابق تیرے شہروں میں پھر کرفیو کا اعلان کیا گیا ہے اس کے علاوہ آج کی بڑی خبروں میں کڑاکے کی تھنڈ کو لے کر بڑی خبر آئی ہے تازہ جانکاری کے مطابق موسم ویبھاگ کی طرف سے یہ سوچنا ملی ہے کہ اس بھینکر تھنڈ سے لوگوں کو کب تک چھٹکارہ ملے گا اس کے علاوہ آج کی بڑی خبروں میں بھارت سرکار کی اپنی ویب سائٹ کی طرف سے ایک اور نیا کونٹیس سامنے آیا ہے جس کے تحت آپ کو بلکل فری میں دس ہزار روپے مل سکتے ہیں اس کے علاوہ آپ کو بتا دیں کہ کل سترہ جنوری دوہزار اکیس کو صبحی گیارہ بجے ایک بار پھر سے پی ایم موڈی پورے دیش کو سمبودھت کریں گے اور ایک نئی سرویس کی شروعات کرنے والے ہیں جس سے پورے دیش کے سبھی لوگوں کا فائدہ ہو سکتا ہے تو دوستو آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو انہی سب مہتپون خبروں کے بارے میں بتانے والے ہیں تو اسی لیے ویڈیو کو تھوڑا سا بھی بھگائے بینا دھیان سے آخر تک دیکھیں تاکہ کوئی بھی جانکاری مسنا ہو ویڈیو میں آگے جانے سے پہلے بس آپ سے چھوٹی سی ریکویسٹ ہے کہ آپ اس ویڈیو کو لائک کر دیں اور شیئر کر دیں کیونکہ آپ کا لائک اور شیئر کرنا ہی ہماری محنت کا فل ہوتا ہے تو آئیے بینا دیر کیے چلتے ہیں سیدھے آج کی پہلی بڑی خبر کے طرف اور آج کی پہلی بڑی خبر میں سب سے پہلے آپ کے لیے پیشے چینی بیماری کا بلکل تازہ اپڈیٹ اپنے بھارت کی طرف سے جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں اپنی سکرین پر ptrnews.com کی طرف سے چینی بیماری کا بلکل تازہ اپڈیٹ آپ کے سامنے ہیں تازہ ملی جانکاری کے مطابق ایک بار پھر سے پندرہ ہزار سے زیادہ نئے ماملے سامنے آئے ہیں چینی بیماری کے اور ان نئے ماملوں کے آنے کے بعد اب ہمارے بھارت میں چینی بیماری کے ٹوٹل مریضوں کی سنخیہ ایک کروڑ پانچ لاکھ تیتالیس ہزار آٹھ سو چوالیس ہو گئی ہے آپ کو بتا دیں کہ ان ٹوٹل مریضوں میں سے ابھی تک ایک لاکھ باون ہزار چھے سو پیسٹھ لوگوں کی جان جا چکی ہے بیتے روز بھی لگ بھگ چوبیس گھنٹے میں ڈیڑھ سو سے زیادہ لوگوں کی جان گئی ہے چینی بیماری کی وجہ سے لیکن اچھی بات یہ رہی کہ بیتے روز لگ بھگ چوبیس گھنٹے میں سولہ ہزار سے زیادہ لوگ ٹھیک بھی ہوئے ہیں ٹھیک ہونے والے ٹوٹل لوگوں کی سنخیہ ایک کروڑ ایک لاکھ اٹھتر ہزار چار سو سنتیس ہو گئی ہے یعنی کہ اتنے سارے لوگ ٹوٹل مریضوں میں سے ٹھیک ہو چکے ہیں اس کے علاوہ اب جو لوگ بچے ہیں جن لوگوں کا ابھی بھی علاج چل رہا ہے تو ان کی سنخیہ اب ہمارے بھارت میں دو لاکھ آٹھ ہزار تین سو ستاون ہو گئی ہے بات کریں گے آج کے اگلے بڑے خبر کی تو آج شنیوار سے دنیا کا سب سے بڑا ٹیکہ کن ہوگا شروع پی ایم موڈی اس ابھیان کی کریں گے شروعات اور کریں گے پورے دیش کو سمبودھت جی ہاں بھارت میں ٹیکہ کن کے پہلے دن یعنی کہ آج سولہ جنوری دوہزار اکیس کو تین لاکھ سے زیادہ سواست کرمیوں کو چینی بیماری کی دوہ کو دینے کا کام شروع کیا جائے گا جانکاری کے مطابق چینی بیماری کی دوہ سے جڑا ہوا یہ ابھیان پوری دنیا میں سب سے بڑا ابھیان مانا جا رہا ہے آپ کو بتا دیں اسی موقع پر پردھان منتری نریندر موڈی ویڈیو کانفرینسنگ کے ذریعے آج صبح ساڑھے دس بجے دیش میں پہلے چرن کے چینی بیماری کے ٹیکہ کن کی ابھیان کی شروعات کریں گے اس کے علاوہ پی ایم موڈی کی طرف سے لوگوں کو سمبودھت بھی کیا جا سکتا ہے جانکاری کے مطابق آج 16 جنوری 2021 سے صبح دس بجے سے چینی بیماری کی دوہ کو دینے کا کام شروع کر دیا جائے گا پورے دیش میں اور جیسا کہ ہم بتا چکے ہیں کہ لگ بگ ساڑھے دس بجے اس ابھیان کی شروعات خود پردھان منتری نریندر موڈی کی طرف سے کی جائے گی اور اس موقع پر پردھان منتری کی طرف سے نیا بھاشن بھی دیا جا سکتا ہے چینی بیماری کی دوائیں بنائی گئی ہیں اگر وہ صحیح سے کام کر جاتی ہیں تو آنے والے دنوں میں ہمارے دیش کو چینی بیماری سے چھٹکارہ مل سکتا ہے اور اسی کی وجہ سے آج کا یہ دن بہتی مہتپون ہو جاتا ہے پی ایم موڈی کی طرف سے آج اگر کوئی نیا بھاشن آتا ہے تو اس میں پورے دیش کے سبی لوگوں کے لیے مہتپون باتیں ہو سکتی ہیں چینی بیماری کی دوہ کو لے کر ابھی ہم آپ کو تھوڑی دیر میں بتائیں گے کہ پی ایم موڈی کی طرف سے جو بھاشن آئے گا تو آپ اسے کہاں پر دیکھ اور سن سکتے ہیں بات کریں گے آج کے اگلے بڑے خبر کی تو ہو جائیے سافدھان اگر بائیک میں نہیں ہے سائیڈ میرر اور کار میں پیچھے بیٹھے ویکتینین نہیں لگائی ہے سیٹ بیلٹ تو ہوگا اب لمبا چلان جی ہاں ٹریفک اور ڈرائیونگ کے نیم اور زیادہ سخت ہو گئے ہیں اگر آپ بھی کار کی پیچھے والی سیٹ پر بیٹھتے ہیں اور سیٹ بیلٹ نہیں لگاتے ہیں تو آپ پر بھاری جرمانہ لگے گا یعنی کہ اگر کوئی کار کے پیچھے والے سیٹ پر بیٹھتا ہے اور وہ سیٹ بیلٹ نہیں لگاتا ہے تو اس سچویشن میں بھی اب چلان کٹا جائے گا اس کے علاوہ اگر آپ بائیک چلاتے ہیں اور آپ کے بائیک میں سائیڈ میرر نہیں ہے یعنی کہ وہ سائیڈ میرر جس کے ذریعے آپ پیچھے کا ویو دیکھ سکتے ہیں تو جن بھی بائک میں یہ سائیڈ میرر نہیں ہوگا تو اس کو بھی ٹریفک نیموں کا اولنگن مانا جائے گا اور ایسے بائک والوں کا بھی اب چلان کٹا جائے گا تازت جانکاری کے مطابق کار میں پچھلی سیٹ بیلٹ نہ لگانے پر ایک ہزار روپے کا جرمانہ لگایا جائے گا جبکہ ٹو ویلر میں سائیڈ میرر نہ لگانے پر پانچ سو روپے تک کا چلان کٹا جائے گا ویسے آپ کو بتا دیں کہ یہ نیم فیلحال دلی ٹریفک پولیس کی طرف سے آیا ہے لیکن آنے والے دنوں میں اس طرح کا نیم دیش کے اور بھی راجیوں میں آ سکتا ہے تو دوستو اسی لیے جب بھی کار میں بیٹھیں تو سیٹ بیلٹ ضرور لگائیں اس کے علاوہ اگر آپ کسی بھی طرح کے ٹو ویلر کا استعمال کرتے ہیں تو اس میں سائیڈ میرر لگانے کیونکہ اس سے سفر کرنے میں بھی آسانی ہوتی ہے بات کریں گے آج کے اگلے بڑے خبر کی تو ابھی جاری رہے گا جیپور سہید تیرہ شہروں میں نائٹ کرفیو نہیں ملے گی کوئی چھوٹ جی ہاں راجستان میں گہلو سرکار نے اس بات کو صاف کر دیا ہے کہ جیپور سہید تیرہ شہروں میں نائٹ کرفیو فیلحال جاری رہے گا آپ کو بتا دیں کہ اس سے پہلے راجی سرکار نے پندرہ جنوری تک کے لیے نائٹ کرفیو لگایا تھا جس کی سمیہ سیما بیتے روز ختم ہو گئی لیکن ایک بار پھر سے راجی سرکار کی طرف سے یہ اعلان کیا گیا ہے کہ جیپور سہید تیرہ شہروں میں نائٹ کرفیو جاری رہے گا جانکاری کے انوسار گرہ منطرالے نے یہ آدیش جاری کیا ہے کہ اس نائٹ کرفیو کے تحت رات آٹھ بجے سے لے کر صبح چھے بجے تک کرفیو لگے گا اور اسے ہی نائٹ کرفیو کہا جاتا ہے دوستو سرکار کی طرف سے کونکون سے شہروں میں کرفیو لگانے کا پھر سے اعلان کیا گیا ہے ابھی ہم آپ کو اس کے لسٹ تھوڑی دیر میں بتائیں گے لیکن اس سے پہلے آئیے جان لیتے ہیں آج کی کچھ اور مہتپون خبریں تو بنی رہیے ہمارے ساتھ بات کریں گے آج کی اگلے بڑے خبر کی تو آنے والے دنوں میں گھر بیٹھے آپ سلوا پائیں گے اپنے سبھی طرح کے کپڑے شروع ہونے والی ہے نئی سرویس جی ہاں اب تک آپ گھر بیٹھے کھانے کو آن لائن آرڈر کرتے تھے اس کے علاوہ ایمازون وغیرہ کے ذریعے آپ آن لائن سمان مانگواتے تھے لیکن آپ کو بتا دیں آنے والے دنوں میں اب آپ گھر بیٹھے بیٹھے اپنے کسی بھی طرح کے کپڑے کو سلوا پائیں گے تازہ جانکاری کے مطابق آنے والے دنوں میں ایک ایسی سرویس آنے والی ہے جس کے تحت ٹیلر آپ کے گھر پر خود آئے گا اور آپ کے کپڑے کا میزرمنٹ لے گا میزرمنٹ لینے کے بعد آپ کے کپڑے کو سل کر سیدھے آپ کے گھر تک پہنچایا جائے گا یعنی کہ آپ کو کپڑے سلوانے کے لیے گھر سے باہر نکلنے کی ضرورت نہیں پڑے گی جب آپ کو ٹیلر کی طرف سے کپڑا ڈیلیور کیا جائے گا تو اس سمیں اگر آپ کو سائج وغیرہ میں کوئی دکت ہوتی ہے تو اس دکت کو بھی ایک بار پھر سے فکس کیا جائے گا ٹیلر کی طرف سے یعنی کہ کل ملا کر آپ کو کپڑے سلوانے کے لیے گھر سے باہر نکلنے کی ضرورت نہیں ہے اس کے علاوہ اگر آپ چاہیں گے کہ ٹیلر آپ کو کپڑے کے سیمپل دکھائے تو ٹیلر کی طرف سے خود کپڑے کے سیمپل آپ کے گھر تک لائے جائیں گے آپ کپڑے کو پسند کریں گے پھر ٹیلر کی طرف سے میجرمنٹ لیا جائے گا اور کپڑے سل کر آپ تک پہنچایا جائے گا آنے والے دنوں میں کپڑے سلوانے سے جڑے یہ سویدھا لوگوں کو مل سکتی ہے دوستو اگلی خبر کے بارے میں بتانے سے پہلے آپ کے لئے ایک بڑا سروی اور ایک بڑا سوال اسی خبر سے جڑا ہوا دوستو یہ جو گھر بیٹھے کپڑے سلوانے کی نئی سرویس آنے والی ہے تو آپ کے حساب سے اس سے لوگوں کا فائدہ ہوگا یا نہیں ہوگا اور کیا آپ اس طرح کی سرویس کا استعمال کریں گے جس کے ذریعے آپ گھر بیٹھے ہی ریزنیبل پرائز پر کپڑے سلوانے پائیں دلی سمیت اتر بھارت میں جیہاں دلی انسی آر میں برفیلی ہوایں چلنے سے رات 11 بجے سے ہی گھنا کوہرہ دیکھا جا رہا ہے جو کہ صبح تک رہتا ہے آپ کو بتا دیں دلی سمیت پورے اتر بھارت کا یہی حال ہے اگر آپ کو پتا نہیں ہے تو ہم آپ کو بتا دیں کہ اتر بھارت میں جانکاری کے مطابق آج شنیوار کو رازدھانی ایک بار پھر سے شریط لہر کے زد میں ہوگی موسم میں ایسے اتار چڑھاؤ اب 21 جنوری تک دیکھنے کو ملیں گے اس کے بعد ایک ویسٹر ڈشٹر بین سکری ہو سکتا ہے جس کی وجہ سے سردی سے لوگوں کو رہت مل سکتی ہے یعنی کہ تازہ جانکاری کے مطابق لگ بھگ 21 جنوری تک ایسا ہی حال رہے گا 21 جنوری کے بعد تھوڑی تھنڈ کم ہو سکتی ہے بات کریں گے آج کے اگلے بڑے خبر کی تو بھارت سرکار کی طرف سے آیا ایک اور نیا کانٹیسٹ گھر بیٹے ہے 10,000 روپے پانے کا سنہرا موقع جی ہاں بھارت سرکار کی اپنی ویب سائٹ mygod.in پر پھر سے ایک نیا کانٹیسٹ آیا ہے لوگو ڈیزائن کا اگر آپ کو تھوڑی بہت گرافک کی نولیج یا آپ سیکھ لیتے ہیں گرافک ڈیزائننگ کا کام تو آپ لوگو بنانے کے کانٹیسٹ میں حصہ لے سکتے ہیں تازہ جانکاری کے مطابق لوگو ڈیزائن کا یہ نیا کانٹیسٹ فارما اینڈ میڈیکل ڈیوائز بیورو آف انڈیا کی طرف سے آیا ہے اور اسی بیورو کے لیے لوگو ڈیزائن کرنا ہے تو جو بھی لوگ گھر بیٹے 10,000 روپے پانا چاہتے ہیں تو وہ لوگ ایک بار اپنی قسمت آج ماں سکتے ہیں اگر آپ کا لوگو سرکار کو پسند آیا تو یہ پیسے آپ کو ضرور ملیں گے کیونکہ یہ بات سیدھے بھارت سرکار کی ویب سائٹ پر منشن کی گئی ہے اس کانٹیسٹ میں کیسے حصہ لینا ہے سرکار کی کونسی ویب سائٹ کے کونسے پیج پر جانا ہے ابھی آپ کو اس کی جانکاری تھوڑی دیر میں ملے گی بات کریں گے آج کے اگلے بڑے خبر کی تو اس ٹیچو آف یونٹی تک ان شہروں سے چلیں گی آٹ رینے پیم موڈی کل رویوار کو خود دکھائیں گے ہری جھنڈی اور کریں گے دیش کو سمبودھت جی ہاں گزرات میں سردار سروور باندھ کے پاس اس تحت کے وڑیا گاؤں کی پہنچ اب دیشک ایک کسی بھی شہر سے آسانی سے ہو جائے گی اسی گاؤں کے پاس سردار واللہ بھائی پٹیل کی گگن چمبی یہ پرتیما ہے جسے ہم اس ٹیچو آف یونٹی کے نام سے جانتے ہیں جو لوگ نہیں جانتے انہیں بتا دیں کہ ہمارے بھارت دیش میں سردار واللہ بھائی پٹیل کی اتنی بڑی مورتی ہے جو کہ پوری دنیا میں سب سے بڑی مورتی ہے اور اسے ہی ہم اس ٹیچو آف یونٹی کے نام سے جانتے ہیں جانکاری کے مطابق اس پرتیما کے پاس جو گاؤں ہیں تو اب اس کو ریلوے لائن سے جوڑ دیا گیا ہے اس کا فائدہ یہ ہوا ہے کہ اب پورے دیش کے کسی بھی کونے سے لوگ اس ٹیچو آف یونٹی کو دیکھنے کے لیے ٹرین کے ذریعے آ سکتے ہیں آپ کو بتا دیں اس سے پہلے یہاں پر ٹرین سے آنے کی سوویدھا نہیں تھی جانکاری کے مطابق جس ریلوے لائن کو اس ٹیچو آف یونٹی کے پاس تک پہنچایا گیا ہے تو اس کا اوڈھ گھاتن پردھان منتری نریندر موڈی کل 17 جنوری 2021 کو صوبہ 11 بجے ویڈیو کانفرنسنگ کے ذریعے کریں گے اسی کے ساتھ ہی وانسی سمیت دیش کے کئی ستھانوں سے کہ وڑیا کے لیے چلنے والی آٹھ اسپیشل ٹرینوں کو بھی ہری جھنڈی دکھائی جائے گی پی ایم موڈی کی طرف سے اس ٹیچو آف یونٹی کے پاس جو کہ وڑیا ریلوے سٹیسن ہے تو وہاں پر کون کون سی آٹ ٹرینے جائیں گی ان کی کیا ڈیٹیل ہے اس کی ادھگ جانکاری آپ کو اسکرین پر دکھائی جا رہی ہے آپ ویڈیو کو روک کر دیکھ سکتے ہیں بات کریں گے آج کے اگلے بڑے خبر کی تو اب آن لائن بھی بکے گی شراب سرکار خود کرائے گی گھر گھر ڈیلیوری جیہاں چھتیس گڑ کے بعد اب مدی پردیش میں بھی آن لائن شراب کی بکری شروع ہو جائے گی پردیش شرکار سراب کی آن لائن بکری کو منظوری دینی کی تیاری میں ہے اسی کے ساتھ مدی پردیش کو لے کر یہ بھی خبر آئی ہے کہ سرکار خود گھر گھر اس کی ڈیلیوری کروائے گی آپ کو بتا دیں اس سے پہلے چھتیس گڑ میں اسی طرح کی سروع کی گئی ہے چھتیس گڑ کے بعد مدی پردیش کی سرکار بھی آنے والے دینوں میں آن لائن شراب کی بکری کو انومتی دے سکتی ہے صرف انومتی نہیں بلکہ ساتھ میں یہ بھی خبر آئی ہے کہ سرکار خود کرائے گی گھر گھر اس کی ڈیلیوری بات کریں گے آج کے اگلے بڑے خبر کی تو ایک بار پھر سے دو سو چھاسی روپے مہنگا ہوا سونا آئیے بتائیں سونے چاندی کے تازہ بھاؤ جی ہاں بیتے روز شکروار کو ایک بار پھر سے سونے کے دام میں دو سو چھاسی روپے کی بڑھت درج کی گئی ہے اس بڑھت کے بعد ابھی دس گرام سونے کی قیمت آتالیس آزار چھے سو نبی روپے ہے اگر بات کی جائے چاندی کی تو چاندی کے داموں میں بھی پانسو اٹھاون روپے کی بڑھت درج ہوئی ہے اس مہنگ آئی کے بعد اب ایک کلو چاندی کی قیمت رازدھانی دلی میں 65,157 روپے ہو گئی ہے بات کریں گے آج کے اگلے بڑے خبر کی تو کسانوں کے ساتھ پھر بے نتیجہ رہی سرکار کی باتچیت 19 جنوری کو پھر ہوگی اگلی بیٹھک سرکار اور کسان سنگٹھانوں کے بیچ جی ہاں جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ایک مہینے سے بھی زیادہ وقت سے ہمارے دیش کے بہت سارے کسان سرکار کے بنائے ہوئے کچھ نیاموں کے خلاف اپنا آندولن کر رہے ہیں پردرشن کر رہے ہیں آپ کو بتا دیں سرکار کی طرف سے بھی باتچیت کر کے مسئلے کو سلجھانے کی کوشش کی جا رہی ہے لیکن آپ کو بتا دیں دونوں ہی پارٹیاں یعنی کہ ایک طرف سرکار اور ایک طرف کسان اپنی اپنی بات پر عڑے ہوئے ہیں اور اسی کی وجہ سے باتچیت کے بعد بھی کوئی حل نہیں نکل پا رہا ہے جانکاری کے مطابق آپ کو بتا دیں کہ بیتے روچ سرکار اور کسان سنگٹھانوں کے بیچ آپ کو بتا دیں سرکار کی طرف سے کسانوں کو لے کر جو بھی قانون آئے ہیں تو کسانوں کا یہ کہنا ہے کہ ان قانونوں کو پوری طریقے سے ختم کر دیا جائے حالانکہ سرکار کا اس کے بدلے میں یہ کہنا ہے کہ کسانوں کے کہنے پر ان قانونوں میں بدلاؤ کیا جا سکتا ہے ہم اس کے لئے تیار ہیں لیکن پورے قانون کو ختم نہیں کیا جائے گا اور اسی کی وجہ سے کسانوں کا یہ آندولن بڑھتا جا رہا ہے اور کئی بار باتچیت ہونے کے بعد بھی ابھی تک کوئی نتیجہ نہیں نکلا ہے آپ کو بتا دیں کہ کسان کے آندولن میں بیماری کی وجہ سے اس کے علاوہ آتما ہتیہ کی وجہ سے اب تک کئی کسانوں کی جان بھی جا چکی ہے بات کریں گے آج کے اگلے بڑے خبر کی تو جو بائیڈن نے امریکیوں کے لئے کھولا خزانہ ہر ناغرک کے خاتے میں جائیں گے ایک لاکھ روپے جی ہاں اگلے ہفتے امریکہ کے راشپتی کا پد سبھالنے جا رہے جو بائیڈن نے اپنا خزانہ کھول دیا ہے جیسا کہ آپ جانتے ہوں گے کیا بھی حالی ہے کہ امریکہ کے راشپتی ڈانلڈ ٹرمپ کو جو بائیڈن نے ہرا دیا ہے اور اسی کی وجہ سے آنے والے دنوں میں اب امریکہ کے راشپتی جو بائیڈن ہوں گے لیکن اسی بیچ یہ خبر آئی ہے کہ جو بائیڈن نے امریکہ کے ناغرکوں کے لئے اپنا خزانہ کھول دیا ہے جانکاری کے مطابق چینی بیماری کی لاکھ روپے تک کی مدد دی جائے گی مہاماری کے چلتے بگڑی آرثی کستیتی کو صدارنے کے مقصد سے اس پیکیج کا اعلان کیا گیا ہے اور لگ بھگ ایک لاکھ روپے امریکہ کے سبھی ناغریکوں کو ملیں گے بات کریں گے آج کے اگلے بڑے خبر کی تو بیتے روز نہیں بڑھے پیٹرول ڈیزل کے دام آئیے بتائیں آپ کو تازہ بھاؤ بیتے روز شکروبار کو پیٹرول اور ڈیزل کے داموں میں کوئی بھی بڑھوتری یا کوئی بھی کٹوٹی نہیں کی گئی تازہ جانکاری کے مطابق ابھی آپ کو رازدھانی دلی میں ایک لیٹر پیٹرول چوراسی روپے ستر پیسے کا ملے گا تو وہیں آپ کو ایک لیٹر ڈیزل چوہتر روپے اٹھاسی پیسے کا ملے گا باقی کولکاتا مومبائی چیننہی کی دام آپ کی سکرین پر ہے آپ ویڈیو کو روک کر دیکھ سکتے ہیں اس کے علاوہ ہم آپ کو ایک لنک دے دیں گے اسی ویڈیو کی نیچے ڈسکرین میں جس پر آپ کلک کر کے دلی کولکاتا مومبائی چیننہی کے علاوہ دیش کے اور بھی بڑے بڑے شہروں کے پیٹرول ڈیزل کا تازہ بھاؤ جان پائیں گے دوستو اس کے علاوہ ہم آپ کو ایک اور لنک دیں گے اسی ویڈیو کی نیچے ڈسکرین میں جس کے ذریعے آپ پی ایم موڈی کے آنے والے نئے بھاشن کو دیکھ پائیں گے یہ لنک آپ کے لیے بہدی مہتپون ہوگا سالے پائیں گے باقی اگلی خبر میں بڑھنے سے پہلے کرفیو سے جڑی ایک مہتپون خبر آپ کو بتا دیتے ہیں جیسا کہ ابھی ہم نے آپ کو تھوڑی دیر پہلے بتایا کہ جیپور سہیت تیرے شہروں میں نائٹ کرفیو کا اعلان پھر سے کیا گیا ہے اور یہ نائٹ کرفیو کب تک چلے گا فیلحال اس کی کوئی خبر نہیں آئی ہے جانکاری کے مطابق یہ نائٹ کرفیو ابھی تب تک چلے گا جب تک کہ سرکار کی طرف سے کوئی نیا آدیش نہ آ جائے تو جیپور سہیت وہ تیرے شہر کون سے ہیں آئیے آپ کو اس کے بارے میں بتا دیتے ہیں سرکار نے فیلحال جیپور کوٹا جودپور بیکانیر ادھائپور اجمیر الور بھلوڑا نوگار پالی ٹونک سیکر اور ساتھی میں گنگا نگر کے جلے کے شہری علاقوں میں کرفیو کا اعلان کیا ہے بات کریں گے آج کے اگلے بڑے خبر کی تو بھارت اور اسٹریلیا کے میچ کے پہلے دن کا کھیل ختم اشٹریلیا نے پانچ وکٹ کھو کر بنایا دو سو چوہتر رن جی ہاں مارنس لابوشین کے شتک کے بوتے اشٹریلیا نے پہلے دن پانچ وکٹ کھو کر دو سو چوہتر رن بنا لیے ہیں مہت سترہ رن پر اپنے دونوں اوپنر کو کھو دینے کے بعد اشٹریلیا نے میچ میں بیتی روز واپسی کی بھارتیہ ٹیم نے بیتی روز کے میچ میں لگ بک تین کیچ چھوڑ دیے ہیں اور اسی کی وجہ سے اشٹریلیا کی جو استثیتی ہے وہ کافی زیادہ مضبوط ہو گئی ہے ٹوز جیت کر پہلے بلے باجی کرتے ہوئے ماتر پانچ وکٹ کھو کر اشٹریلیا اے ٹیم نے دو سو چوہتر رن بنا لیے ہیں اگر آپ کو پتا نہیں ہے تو ہم آپ کو بتا دیں کہ بھارت اور اشٹریلیا کے بیچ ٹیسٹ میچ کی سیریز کا آخری میچ ہو رہا ہے اور بیتے روز چار دیوز یہ میچ کے پہلے دن کا کھیل ہوا ہے جو بھی ٹی وی چینل سپورٹ سے جڑے ہوئے ہیں یا جو بھی انڈوائیڈ ایپ وغیرہ سپورٹ سے جڑے ہوئے ہیں تو آپ کو میچ کی ادھک جانکاری وہاں سے پرابت ہو جائے گی بات کریں گے آج کے اگلے بڑے خبر کی تو وٹس اپ میں آ رہا ہے بعد میں پڑھنے والا فیچر آئیے بتائیں اس کے بارے میں جیہاں فیس بک کے سوامیت والا اسٹینڈ میسنجنگ ایپ وٹس اپ اب ایک نئے فیچر پر کام کر رہا ہے وٹس اپ کے اس نئے فیچر کا نام ریڈ لیٹر ہے یہ فیچر وٹس اپ کے پرانے فیچر ارکائیو چیٹس کی زگہ لے گا ریڈ لیٹر فیچر کی مدد سے آپ کسی چیٹ کو بعد میں پڑھنے کے لیے سیو کر سکتے ہیں اور ایسے میسج کی آپ اس فیچر کے ذریعے لٹ بھی بنا پائیں گے جسے آپ اسی سمیں نہیں پڑھنا چاہتے باقی یہ فیچر کیسے کام کرے گا جب یہ وٹس اپ میں آ جائے گا تو اس کی آدھک جانکاری لوگوں کو اپنے آپ ہی ہو جائے گی تو دوستو آج سولہ جنوری دوہزار اکیس کی یہی تازہ خبریں تھی اور محتپور خبریں تھی امید کرتے ہیں اسے آپ کو کافی کچھ جانکاری ملی ہوگی ہم بس اس کے بدلے میں آپ سے اتنا ہی چاہتے ہیں کہ آپ اس ویڈیو کو لائک کر دیں اور شیئر کر دیں کیونکہ آپ کا لائک اور شیئر کرنا ہی ہماری محنت کفل ہوتا ہے ویڈیو دیکھنے کے لئے آپ کا بہت بہت دھنیواد تھانکس فور وچنگ